موسیقی 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 اس دھماکے پر جو لوگ احتجاج کر رہے تھے اس میں سے چھے لوگوں نے ایف سی کے اہلکاروں نے فائرنگ کی ہے اچھا یہ دھماکے پر جو آج ہونے والے دھماکے پر احتجاج کیا جا رہا تھا اس پر ایف سی کا کام ہے ایف سی نا اہل ایف سی کے سارا فنڈ ایف سی کھا جاتی ہے ایف سی کو پروٹیک کرنا چاہیے ایف سی کی چیک پوسٹ ہیں ایف سی کے اندر ہی دہشت گرد بیٹھے میں جو کالیدم جماعتیں انہوں نے اپنے لوگ پیسے دے گی رشوت ہے نا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہر کام رشوت سے شروع ہوگی رشوت پر ختم ہوتا ہے آپ نے کوئی کام کروانا ہے آپ رشوت دے دیں اب کام ہو جائے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان زندہ بات اس لیے اب لوگ پاکستان زندہ بات کے بجائے پاکستان سے زندہ بھاگ پر ترجیح دے رہے ہیں تو یہ سب چوریاں چکاریاں رشوت خوری اس کی وجہ سے تو ان ایف سی کے خلاف جب احتجاج ہوا ہے تو انہوں نے مشتہل ہو کر اپنی جو ہے وہ سیکیورٹی لیپس چھپانے کے لیے الٹا عوام پر فائرنگ کر دی اور اس میں جو ہے وہ سندے میں آ رہا ہے کہ اور بہت زیادہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں تو یہ جو ایک غیر انسانی سلوک ہے اگر آپ دیکھیں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے اندر طور طریقہ دیکھیں پھر آپ دیکھیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا علمبردار کہتے ہیں ہاؤس آف آل ساؤت کی پڑی ہوئی ہے اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے کور کو شامل کریں گے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون صاحب کہاں سے محمد مشتاق برمی گم سے جی مشتاق صاحب فرمائی ہے پاکستان کے موجودہ آئین جسٹور کونسٹیٹیشن میں بہت سی شکے آرٹیکلز کلاسز ایسی ہیں جو کہ پاکستان ہی میں امن و امال اور تعمیر و ترقی کے خلاف ہیں آپ کو معلوم ہے آپ پڑے غور سے بڑے ذرا آئین پاکستان تب پتا چلے گا کہ کیا کیا ذکائف ہیں مثلا کچھ پیش کر دیتے ہیں ایک دو تو جیسے افراد تفری پھیلانے کی کھلی اجازت پارٹیاں گروپس جماعتیں تولیاں چتھے بنانے کی کھلی اجازت چل سے جلوس درنے اور تعلق کرنے کی کھلی اجازت نفرتیں پھیلانے کی کھلی اجازت ٹھیک ہے اس پہ بات کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ مشتاق صاحب دیکھیں آئین اگر جلزے جلوس کی اجازت دیتا ہے کسی پارٹی کو تو یہ تھوڑی کہتا ہے کہ آپ لاؤڈ سپیکل لگا کے کسی کے خلاف گفتگو کریں آئین تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو آپ کا انسانی حق دیا جاتا ہے آپ کو آپ کا پیدایشی حق دیا جاتا ہے اب اگر لوگ مائک کے پیچھے انسان ہی نہیں ہیں تو ظاہری باتے اس کا لاؤڈ سپیکل لگا جائے گا اور اس کا جو ولد ایڈوانٹیج آسل کیا جائے گا اس کا فائدہ نہیں ہوگا پھر ظاہر ہے صرف نقصان جیسے ہم ابھی صحافت کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں جب ایک صحافی بعض شعبے ایسے ہیں جن کے خراب ہو جانے سے مخلوط ہو جانے سے پوری آپ کی قوم کے اندر پوری انسانیت زبال پذیر ہو جاتی ہے مثلا جیسے ایک طبیب ایک ڈاکٹر جو پیش آور ہو جائے وہ گلے میں آلہ ڈالے رہے مریض مرتا ہے تو مر جائے وہ کہے کہ پیسے جمع کرا دو تو میں دیکھنا شروع کروں یہاں پر جہاں پر صحافت کا شعبہ وہ سچ نہ بولے وہ دیکھیں اپنے مالکان کی طرف کہ یہ کیا کہتے ہیں میں وہ بولوں اور اس پر میں ایسا بولوں کہ پھر کہوں کہ ہاں بھئی جھوٹ کو کیسا سچ کیا تو جہاں پر یہ چیز ہو جائے وہاں پھر جو کیاوز پیدا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے کالر کو شامل کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ دوبارہ شامل ہو جائیں لانگ ڈسٹنس کالر آپ کی کال تھروں نہیں ہوئی آواز ہم تک نہیں پہنچی تو یہ جو چیز ہیں اب صحافی کی ذمہ داری سج بولنا ہے ہم نے اس کے اندر بات کی اور کوشش کی کہ اس چیز کو نکالا جائے کہ جو آپریشنز ہوتے ہیں ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں اس کے اندر آرمی کا اپنے ادارے بھی ہوتے ہیں جو اپنی جو ریپورٹنگ کرتے ہیں ان کے بھی ترجمان ہوتے ہیں بگر اس کے ساتھ نیشنل جو میڈیا ٹیمز ہیں وہ بھی ساتھ ہوتی ہیں اب یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم اتنے تربیہ دیافتہ نہیں ہیں کیوں نہیں ہم تربیہ دیافتہ ہمارے کیاں پورے پورے چینلز میں دو 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 دھائی دائی ہزار برکر کام کرتا ہے اتنے بڑے سیٹ اپ ہوتے ہیں چھوٹے سیٹ اپ نہیں ہیں ان میں سے کہ آپ ایک آدمی ٹرین نہیں کر سکتے جو کہ آرمی آپریشنز میں جائے لوگوں کو سج بتائے ہو کیا رہا ہے وہاں آئی ڈی پیس کچھ کہتے ہیں فوج کچھ کہتے ہیں ٹی وی پہ کچھ آتا ہے ہمیں کچھ پتے نہیں ایک خورو شامل کرتے ہیں السلام علیکم احمد اللہ اللہ علیکم سلام موسیقی بھائی جی دکوی صاحب جی نکوی بھائی میں آپ کو بھی سلام جو علیکم السلام بہت شکریہ آپ کا ماشاءاللہ اچھا ٹاپک ہے صحافت کی ذمہ داریاں موسیقی بھائی قومیں دو ترقی کرتی ہیں جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے قومیں ترقی کرتی ہیں دو چیزوں سے ایک قلم سے اور ایک کتاب سے یعنی جس قوم کے عوام کتاب سے دوستی رکھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں علم آ جاتا ہے اور جو علم آ جائے تو قومیں ترقی کرتی ہیں اور علم کے بعد دوسرے نام ہے قلم کا تو قلم ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر سے نکلا ہوا لفظ کاغذ پر جب پرنٹ ہوتا ہے تو وہ لفظ جو ہوتا ہے وہ لکھنے والے کے دماغ کی اخترا ہوتی ہے کہ اس کی سوچ ہوتی ہے اس کی سوچ کا میار ہوتا ہے اس کا نام ہے قلم اور جب قلم سے لکھا ہوا لفظ جب عوام میں آتا ہے تو عوام اس کو دیکھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات عوام میں کافیات تک جاتے ہیں یہ تو میرا فیال میں حقیقت ہوگی آپ بھی اس پہ میرے ساتھ ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ صحافت میں ذمہ داریاں تو صحافت میں قلم بھی آتی ہے صحافت میں انکر بھی آتے ہیں صحافت میں میڈیا بھی آتا ہے صحافت میں پرنٹ میڈیا بھی آتا ہے یہ کافی چوبے ہیں صحافت میں لیکن میں آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ پاکستان میں جو صحافت آ رہی ہے اس میں آپ اس پاس پہ اندازہ لگائیں کہ جب سے پاکستان میں لفافہ پارٹیاں آئی ہیں لفافوں پہ صحافت ہونے لگی ہے لفافوں کے ذریعے صحافت ہونے لگی ہے تو اب صحافت کی ذمہ داریاں نہیں رہ گئیں بلکہ اب صحافت بکنا شروع ہو گئی ہے اب صحافی بکنے شروع ہو گئے ہیں صحافیوں کو کریتنے کے لیے آپ پیسے لگتے ہیں صحافیوں کا ذہن کریتنے کے لیے اپنی مردی کے بیانہ دلوانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور پیسے ملتا ہے پلاٹ ملتے ہیں ہوتے ملتے ہیں جیسے کہ آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ پیمرہ تھا تو اس کا بھی ایک بہت بڑا سا حکومت کا جو بڑا قریبی اور بڑا اس کا پجابی میں جاتے ہیں چولی چوب تھا وہ چیئرمین بن گیا اس طرح چیئرمین پی ٹی وی کا چیئرمین وہ بن گیا منام نہیں دیتا سب کو خطہ ہے وہ بن گیا تو ایک صحافت جب اس طرح بکنا شروع ہو جائے اور صحافت میں ضمیر فروشی شروع ہو جائے تو پھر وہ صحافت نہیں رہتی وہ کاروبار ہو جاتا ہے اور کاروبار پھر آپ دیکھتے گیا کہ دنیا کس طریقے سے چھیک ہے بہت شکریہ دخمی صاحب اب آگے بہت شکریہ دخمی صاحب بہت کم ہوتا ہے پھر کول اس بات میں شکایت کرتے ہیں میں نے دو بھی آدم انٹو بھی باز چلیں گئی گئی بسم اللہ بسم اللہ چلتے ہیں تو یہ تمام جو چیزیں ہیں مسائل سارے جو ہیں وہ یہیں ہیں کہ جب وہ ہٹ کر اس سے اپنے شعبے سے ہٹ جائیں اپنے پیشے پیشہ ور ہو جائیں اب یہاں پر جو ابھی ہم چیز دیکھ رہے ہیں اور تمام چیزیں سامنے جا رہے ہیں کیا یہ بریکنگ نیوز نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں 22 لوگ مارے جا چکے ہیں اور اتنا سارا مسائل کھڑے ہو چکے ہیں مگر اس کے اوپر جو ہے وہ صرف ٹکر کے اوپر اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اس سے جو تاثب کی بو آ رہی ہے اس پر بات نہیں کریں گے کال کو شامل کرتے ہیں پہلے السلام علیکم علیہمت اللہ وآلیکم السلام جناب جی کون صاحب کہا سے محمد افضال جنمی سے بات کر رہا ہوں جناب جی محمد افضال صاحب بات یہ ہے جی کہ پاکستان جمعوریت کے نظریہ کے تاہب بنا تھا بلکل سنا ہے ہم دازم چالیس ملک دائشت گردی اخلاب کوئی فوج بنا رہے ہیں ہم پینڈو بندے ہیں آپ صحابتی ذمہ دارین نباتے ہوئے بتائیے کہ ہم چالیس ملکوں میں کتنے ملک جمعوریت نظام کے تاہب چل رہے ہیں ہم اچھی بات ہے گنتی نہیں ہو رہی خدا حافظ اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی سوچیں باشاور قومیں یقیناً ایسے ہی سوالات کیا کرتی ہیں دیکھیں ایک اور قومیں اسلام علیہ وحمد اللہ مرحبت اللہ برکاتہو جی احمد صاحب مرحبت اللہ مرحبت اللہ ماشاءاللہ اچھا ٹاپر لے کے آئے ہیں اور آپ نے اور جو صبح جو آپ نے جن کو لائن پر لیا تھا کراچی سے آپ نے بہترین اس کا حل بھی پیش کر دیا اور لوگوں کو باور کرایا لیکن چاہیے تو یہ ہے کہ امانداری سے اگر وہ حلال رزق اپنے بچوں کے موں میں ڈالیں اور سچی بات کریں تو وامل نہ اس کو فیدہ ہو اور یہاں پہ اچھی اور سچی جمہوریت آ جائے جب وہ پریوز کالر بھی کہے گا لفافہ پارٹی آ جاتی ہیں تو پھر وہ جس میں ای سی آل میں نام ہوتے ہیں وہ بیماروں کی کرسیوں پر پیئے پر بٹھا کر یا ائرلین پر بٹھا کر ان کو باہر کے ملک بگوا دیتے ہیں تو یہ اگر صحافت اگر نہ بکے تو مولگوں کو کام بھی کاربہ ختم ہو جائے پاکیوں کو کام بھی ختم ہو جائے ابھی جو پارہ چنار میں آج ہوا ہے اب امانداری سے سارے کام کریں فوج جیسے کر رہی ہے تو پھر تو ملک چلے گا انشاءاللہ لیکن ڈندے سے چلائیں گے تو یہ روٹیں کھڑی کرتے ہیں روٹیں بننے لگے مولگی صرف سے آگے تھے کل ہی ایک ہمارے نمکانہ صاحب میں وقیل تھے اور ان کو شہیر کر دیا گیا ہے اور یہ چیزیں جو ابھی پارہ چنار میں بائیس روش ہے جو انا جو اتماقہ کیا ہے اس سے جان سے چلے گیا ہے اور کچھ پچاس سار زخمی ہے تو یہ امانداری سے کام کرنے نہ کرنے کی وجہ سے جو جو امان جو آگے جو ان کو پکرتے نہیں ہیں جو انا یہ پالے ہیں تو جب تک یہ نہ ہو اور میڈیا جو ہے اچھی طرح ان کو جاگر تو کرتا ہے لیکن وہ آپ کی بات کہ یہ جو بک جاتے ہیں نوکری کی وجہ سے کہ میری نوکری چلے جائے گی وہ امانداری سے جو نہ وہ اپنا کام حق ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہے اور نیکی سے کام کرنے تفریق دیں خدا آپ جی بہت شکریہ بہت شکریہ احمد صاحب شامل ہوئے احمد صاحب جرمنی سے اور اچھی بات کی دیکھیں اب یہاں پر چھوٹی چھوٹی سی بات ہے جو ارمو روپے کی کرپشن کر چکا اس کا سفاری سوٹ کا کلر بتایا جا رہا ہے آپ دیکھیں آپ آپ موازنہ کریں کہاں بائیس لوگ بچارے اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے پوری پوری فیملیز اس میں ختم ہو گئے ہوں گی اس خبر کی حیثیت یہ ہے کہ اسے ٹکر اپ اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کیوں اس پر تجزیہ کار بات نہیں کر رہا ہے کیوں جو اتنی اتنی سی بات کے خال نکال کر لے کر آتے ہیں بلکہ اس بات نہیں ہو رہا ہے جیسے ابھی ہمارے موازنہ گیس نے کہا کہ ڈی جے برٹ تک کو سفر کرنے پر اس کو بتا جاتا ہے کہ وہ چل دیا ہے ابھی وہ راستے میں ہیں پھر اس سے پہلے افتخار چودری کے انہوں نے گاڑی میں سے پیر بھار نکالا اور پھر واپس کر لیا ابھی اترنے کے موڈ میں نہیں ہے اور اب گاڑی پر پھول پھیکے جا رہا ہے پھر گاڑی آگے چلیا اب انہوں نے دوب آگئی ہے تو سنگلاسز لگا لیا ہے پھر اب موسم بہتر ہوا ہے تو گلاسز اتار لیا ہے وہ ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا میار ہے گزشتہ جو ہے وہ سالوں سے ہم اس کو بہت اچھی طرح سے اس کے اوپر نظر جمائے ہوئے ہیں مگر جہاں پر بات کرنی چاہیے وہاں بات نہیں کریں گے کیوں اگر اس کے اوپر بات کریں گے تو جن کے اتحاد میں شامل ہو کے جہاں نوکری کرنے جا رہے ہیں ان کی پول پٹی کھولے گی کہ دہشتگردی کون کراتا ہے دہشتگرد خریدتا کون ہے دہشتگرد کون فورسز کے اندر پیسوں کے اوپر بھرتی کراتا ہے پاکستان میں ہر چیز بھکتی ہے جب پولیس کی جوپس نکلتی ہیں تو وہ مارکٹ ہوتی ہیں سیل ہوتی ہیں باقی تمام دپارٹمنٹس کے حالا باقی تمام دپارٹمنٹس میں تنا فورسز میں فوج میں میں نے نہیں سنا فوج میں میرٹ پہ ہوتا گئی ایف سی وغیرہ یہ ان چیزوں میں گھسا دی جاتے ہیں لوگ یہاں پر پیسہ چلتا ہے اور کال ادم جماعتیں اپنے لوگ داخل کرتے ہیں جنہوں نے آج فائرنگ بھی کی پھر آپریشن کے لیے دھماکے کے لیے خود کا جو بھی تھا یا ٹائم بوم تھا بھی اس کی اطلاع نہیں اس کو چھوڑا مگر ان کے اوپر بات کوئی کیوں نہیں کر رہا ہمارے معزز مہمان نے یہ کہا کہ پہلے پوچھا جاتا ہے ایون اگر دوباری وغیرہ میں کسی ٹاور میں بھی آگ لگ جائے تو وہ خبر نہیں چلا جاتی پہلے پوچھا جاتا ہے کہ چلانے اجازت لی آتی اتنا انہوں نے میڈیا کنٹرول ہمارا کیا ہوا ہے کنٹرول میڈیا ہے پھر پیمرہ کا کام یہی ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے مفادات دیکھتا رہے کہ ان کی کوئی خبر ہماری کیا نہ چل جائے تاکہ ان کو جو ہم نے خادمین ہریمین شریفین بنایا ان پر عزت پہ کوئی آش نہ آ جائے ان کی کوئی تصویر الٹی سیدھی نہ چل جائے تو پیمرہ نوٹس دیتی ہے مگر کسی کے مارننگ شو میں کوئی کھڑے ہو کر برہنہ ڈانس کر دے اس کو نہیں دکھاتے اس پر کوئی اس کی اوپر کوئی جو ہے وہ نوٹس نہیں آتا اس پر جرمانہ نہیں ہوتا جرمانہ کئے پر ہوتا ہے اگر کہیں پر کوئی سج بول دے کوئی دکھا دے کہ کیا کیا فوراں پیمرہ جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے اور پیمرہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں میں ہیں اور جس طرح سے لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ایک علامنگ سیچوشن کریٹ کرتی ہیں اب ہم رد الفساد آپریشن میں جائیں یا ہم ضرب عزب میں جائیں دیکھیں کامیاب یہ تمام جب ہی ہوں گے ہماری پاکستان عالمی کے اندر ایک مقصود مائنڈ سیٹ کو ہٹا کے جو جوان سرت پہ کھڑے ہو کے سینے پہ گولی کھاتا ہے اس کا جذبہ ہے نا جو پہاڑوں پہ اور کہاں کا ڈیوٹیاں گلیشیٹس پہ دے رہے کھانا جم جاتا ہے کس طرح سے گرم کر کے اس کو کھاتے ہیں کس طرح سے ڈیوٹیاں دیتے ہیں ہم لوگ اسی وجہ سے پاکستان میں لوگ سوتے ہیں کیونکہ وہ محافظ کھڑے ہوتے ہیں ان کی محنتوں کو جب اوپر سے خراب کیا جاتا ہے اور تباہ کیا جاتا ہے وہ تو پوری کاوش کر رہا ہے کہ دہشتگردوں کو پکڑیں اور اپنے ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں اس میں نہ کوئی فرقہ پرستی ہے نہ زبان کا تحصوب ہے جب مشرف صاحب لیٹ کر رہا ہے تو کیا پوری فوج دنوں کا ساتھ نہیں دیا تھا فوج میں یہ چیزیں نہیں ہیں ہماری فوج دنیا کی بہترین پروفیشنل فوج ہے مگر سیاستدان بعض جنگہ پر آ کر اور کچھ فوج میں بھی کچھ مائنڈ سیٹ سخراب کرتا ہے مجورٹی آف دا فوج ہے ہمارے سپاہی ہیں مویبے فتن ہیں ایک ظاہر ہے ایک مخصوص طبقہ ہے فوج میں بھی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ جو لکھ نے ڈالا تھا اور وہ کچھ لوگ ہیں اور باقی حکمران اور باقی لیٹ کلاس ہے وہ سب مل کر جو ہیں وہ باقی چھوڑا تھپکہ سب کھٹ پتھ لیا ہے دیکھیں جان تو سپاہی کی جاتی ہے کسی مطلب بڑے اتھکو پڑھ رہا ہے اوپر کوئی فارسٹار جنرل تو مرنے رہا ہے اب یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں ہماری پولیسیز کی وجہ سے ہمارے جوان مر رہا ہے ہم اس کو صحیح یوٹلائز بھی نہیں کر رہے ہیں بلا وجہ میں ہم دہشتگردوں کے آگے ڈال دیلے ہیں دہشتگردوں کے جو سرغنے ہیں دہشتگردوں کے جو سرغنے ہیں ان کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اتحاد کر رہے ہیں میں اس پر مخالف نہیں ہوں بات یہ کہ وہ فلسطین کی ڈیٹ دے دے کب آزاد کر رہا ہے کب پاکستان میں دہشتگردوں کے مدارس کو ختم کر رہا ہے وہ اتحاد آئے اور آپریشن کرے وہ نہیں کرے گا وہ برما نہیں جائے گا کشمیر نہیں جائے گا مسائل یہ ہے کیونکہ جنہوں نے بنایا ہے دہشتگردوں وہ خود ہیں ایک کالوں کو شامل کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ جی ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ مقصود سانسی صاحب مقصود سانسی صاحب بہت خوش آنتے ظالم کا شہران اللہ ناسے سے ظالم کیا ہوا جو اس نے شیطت کی ہمارا بھی تو آخر لوگ چلتا ہے گھرے ماں پر ہم اپنا ہی گھرے ماں پھاریں گے اور کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں خوشی میں تان ہوا داغ داغ شوٹ پھنپا کجا کجا نام سارا جسم ہی کٹا فٹا ہے میرا میں اس پہ پھائے کہاں کھا رکھوں میں کوئی رفاہ نہیں رکھ سکتا عامل صحیح کا عظمی چار سال کے آدھ کے بعد باعزت رہا ہوتی ہے سوال یہ ہے کہ اگر وہ باعزت رہا ہوئے تو ان کو چار سال کی جیل کا کمپرسیشن دینا چاہیے ان کو ملنا چاہیے ایک کرپٹ سیاستان یا ایک مولوی کو کہنا ہے جنہوں نے این مطاف میں حاجیوں کو قابہ بیت اللہ کے مطاف میں لوٹا ہے جو وہاں جو آدمی حاجیوں کے حاج کے ساتھ کرپشن کر سکتا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا اس کے لئے کیا ہے ہم سے بڑی کائنات میں اور کا جگہ ہے نفسی کی اغلافہ کتنی مقدس جگہ ہے جہاں یہ انہوں نے ایسا لوٹا ہے لوگوں کو ڈاکٹر آرسن صاحب وہ رہا ہو گئے ہیں زمان پہ اور آج یہ گپ چل رہی ہے کہ ان کا علاج ممکن نہیں ہے بیرونے ملک سب علاج بیرونے ہی ملک ہیں تو اندورنے ملک رہنے کا فائدہ کیا ہے پاکستان کا فائدہ کیا ہے پاکستان کا فائدہ کیا ہے میاں صاحب چھتیس پرسوں میں کیا ہے کوئی ہستانیم نہ سکے جانڈاکٹر آرسن کا علاج ہو حضرت آلیہ کے جد فائل دبائے بیٹھے ہیں سب کے سب سیاسی ملک دور ہیں اور سب کو سب کو سیاسی ملک دوری چاہیے پاکستان کا اتنا حساس علاقہ ہے اور آج پھر این جب کوئی اہم بات ہونے والی ہوتی ہے حرامس ہوتی ہے تو اس کے اگنے روزی ہو جاتا ہے فردر احمان صاحب سو سالات جیشن بنانے والے ہیں تقریبات کا انکار دونہ تھا اور اس کے علاوہ عدالت آلیہ سے بھی توقع رکھی جا سکتے تھی کہ یہ ایک کیس انہوں نے لٹکایا وہ اس کا شاید اپنا حسلہ کریں لیکن یہ ایک ایسا ہم ایسی قوم بن گئے ہیں جو اپنے لئے تو مسئیبت ہیں یہ ساری دنیا کے لئے بھی ہم پوری مسئیبت ہیں پاکستان ساری دنیا کے لئے مسئیبت بنا ہوا ہے ہمارے عمال کی وجہ سے ہم شیطت پسندوں کو فلوا کیا کروا کیس دانی ہی دے سکتے اگر کوئی جد جلس کرتا ہے تو وہ تریک آ جاتی ہے کہ ہم تمہارے بال پچہ کہاں ہیں وہ ہمیں ایسا علم ہے پولیس اگر کسی کیس کو فرور کرتی ہے تو وہ اس ڈر سے نہیں کرتی کہ کل ان کے ساتھ حساب پولیس میں سیاسی بڑھتی ہیں ہم کس بات کو شروع کریں کہاں سے شروع کریں کہاں خراب بنا ہے صحیح بات ہے ہم دوسروں کے لئے کم از کم کم از کم دوسرے ممالک کے لئے تو ہمیں مسئیبت نہیں بننا چاہیے یہ بالکل صحیح بات ہے پولیس بات ہے بات انفاظ نہیں ہے میں بات پس کم دل خون کی آثور ہوتا ہے لیکن کیا ہم دہشتگردی کی فلوہ کیا نظامت کرتے ہیں خلال کی بغامت کرتے ہیں اس کی بغامت کرتے ہیں اس کی بغامت کرتے ہیں ہم از کم اقرار باکہ اس داد دیتے ہیں یہ فلان جب بھی ملتا ہے وہ کس کسی خود کشت کا سر مل جاتا ہے لیکن زندہ نہیں ملتا وہ پہلے یہ جو حکومت ہے اس کا فرق پھر جاتا ہے یہ کبھی کتم کسی کو سزا نہیں ہوئی اور یہ دیکھ کر سزا دے بھی نہیں سکتے اس لیے کہ میاں صاحب میں بڑی واضح لفظوں میں کہوں گا کہ وہاں رائے ونڈ میں رہ کر میاں صاحب دیشت گرنوں کی مخالفت نہیں کر سکتے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جتنا بڑا محفوظ محال انہوں نے بانکر بنایا ہے بانکر بناتے تھے لیکن میاں صاحب کے ذمانہ میں قتل دائموں کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتے سہیم بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ بلکل ایسا ہی ہے اور بلکہ ایک قول رہا شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم جناب اندان فضل صاحب خشان دیت میں ایک واقعہ دانا چاہتا ہوں ویسے تو پاکستان میں جب سے انہیں ہوش نبالی ہے پہلے بائیس خاندان ہوتے تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ بائیس خاندان کاروبار وغیرہ جو بھی ان کے تھے وہ براہ وغیرہ چلا دیتے اور یہ حرکات تو سکنات نہیں تھی کہ کبزے گروپ پیدا ہو جائے یا اس طرح کے چیزیں یا اس طرح کی رشوت ہو رہی پہلے کبھی ہوتا تھا کہ رشوت خوری لے تک وہ پکڑا گیا تو اس کی بڑی مزمت کی جاتی تھی میں پاکستان گیا میرے حالہ کے بیٹے کو بنوئی میں کراچی میں وہ پہلے نیشن موپرو پاکستان کا ڈائریکٹر تھے اور مشرف کے دور میں انہوں نے مشرف نے ان کو سیکرٹری لگا دیا میں پہنچا سات بجے لات کراچی تو مری بہن کہنے لگی کہ تیرے بھائی آ رہے ہیں اسلام آباد سے ان کو رسیب کر لیں تو میں چلا گیا ایر بور پہ لے گیا ان کو تو واپس آئے گھر پہ تو آٹھ بجے مشرف صاحب کا فون آ گیا کہ جی آپ واپس آئیں اسلام آباد میں ان کو پھر چلا گیا چھوڑ لیں ایر بور پہ تو میں مجھے ہیں لوگ اماندار بھی بہت ہیں بہت ہے لیکن اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو یقین کرے کہ جب وہاں ہوتل میں پہنچے تو گھر سے گئے تو وہ انہوں نے دونوں بوٹ اے ہی پاؤں کے ساتھ دے گئے تھے صبح میٹنگ تھی ان کی تو صبح انہوں نے جس ہوتل میں ٹھہرے تھے اس ویٹر کے شیوز مانگے کہ بھی تم مجھے شیوز دے دو شیوز دے گئے ہیں ان کے شیوز پہن کے تو مشارف صاحب کی میٹنگ پہ گئے تو مشارف صاحب نے ان کو کہا کہ جی مسر عزر صاحب مسر عزر جعفری آپ اپنا ہاتھ کو تھوڑا سا گھو میں رکھیں کیونکہ جو لوگ منسٹر وغیرہ بنے ہوئے تھے ان کی منسٹری گئے ہوئے دو دو سال تین تین سال ہوگے تھے نہ تو وہ گاڑییں واپس کر رہے تھے گورنمنٹ کی گاڑییں نہ ہی گورنمنٹ کے جو ان کو بنگلے وغیرہ یا جو رہائش ملی ہی تھی تین تین چار چار سال سے وہ چھوڑ ہی نہیں دیتے یعنی کہ ان کی وزارتیں چلی گئے ہی ہیں ختم ہو گئی ہیں نہ تو وہ گاڑییں واپس کر رہے نہ وہ گھر چھوڑے تھے صحیح مجھے جو لوگ ایماندار ہوتے ہیں جو سسٹم کو ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے تو مشہرف صاحب نے ان کو کہا مجھے حضر جعفی آتھ ہوا سا ہاتھ کو ٹھلا چھوڑے تو انہوں نے وہیں پہ ان کو رضائن لکھ کے دے دیا کہ یہ میرے سے کام نہیں ہوتا صحیح میں کافی دیر سے مرمت بے ان جاؤبوں میں ہوں اور میں نے اکٹر بیٹی سانسٹری نہیں کی تو لہٰذا میں رضائن کرتا ہوں ان کو رضائن دے کے آن اب بعد یہ ہے کہ آپ تو چلو میں آج سے دس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اب تو میں جب سنتا ہوں کہ ایک ایک بندہ دیس حرد کی اس نے کی ہے دس حرد کی اس نے چوری کی ہے اب تو عربوں میں کام پہنچ گیا ہوا ہے اور یہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کسی ہی صورت میں سیدھا نہیں ہو سکتا ہے ہاں کوئی ایسا اب تو ڈیولیوشن بھی آئے دے تب بھی کچھ نہیں ہوگا یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ چھڑے جس سے پاکستان کو پتا چلے اور یہ واپس اسی جگہ پہ آئے جہاں پہ گھوڑک ہوتے تھے سہی جا کے ایک نئی مملکہ تیار ہوتی ہے لوگوں میں کوئی جذبہ بدہ ہوگا قومیں اسی طرح بنتی ہیں اور پاکستان کو جس کابل نہیں تھا پاکستان کو ایم ہویا ہوگی ہے اور ان کا نوری میں ان کو ایم نہیں ہے جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ ہر ہر ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ اس طرح بکا ہوا ہے کہ سیدھی بات تو کرتے نہیں ہے اور یقین کرے میں اسی دور کا بات سنا رہا ہوں نائنٹی ٹو کا امرا فزیل صاحب ہم ایک مقتصدی بریک پر جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں دوبارہ آجائیے ہاچھا جیسے بہت شکریہ بہت شکریہ